ایبراد جانے کے خواہش مند لوگوں کو نقلی ایڈیوکیشنل سیٹیفیکٹس کی فروغدگی کا معاملہ شہر میں ایک ریکٹ کا پولیس نے کیا ہے پردہ فاش نامپلی ملک پیٹ، امبر پیٹ اور ٹولی چوکی کے چار لوگوں کی ہوئی گرفتاری جبکہ دھوکہ دینے والی اس گینگ کے دوسرے دو ممبرز کو پولیس نے بتایا ہے فرار جی ہاں گرفتار کیے گئے ان لوگوں میں نامپلی میں رہنے والا سنٹالیس سالہ محمد احتشام الدین حسین ٹولی چوکی میں رہنے والا بیانیس سالہ محمد عبدالخادر ملک پیٹ میں رہنے والا فارٹی تری سالہ محمد الطاف احمد اور امبر پیٹ میں رہنے والا فارٹی ون سالہ محمد عمران شامل ہے ایکیوز نمبر وان احتشام الدین حسین سٹڈی افیرز انٹرنیشنل پرائیوٹ لیمیٹیڈ کا ڈائریکٹر ہوتا ہے ایکیوز نمبر دو عبدالخادر سٹڈی افیرز انٹرنیشنل پرائیوٹ لیمیٹیڈ میں کمپیوٹر ورک انجام دیتا ہے ایکیوز نمبر تری الطاف احمد حمایت نگر میں موجودہ کیریئر وینگ سٹڈی کنسلٹنسی کا ڈائریکٹر بتایا جاتا ہے اور ایکیوز نمبر فور عمران یو کے ریٹن ہے مگر وہ یہاں ریال اسٹیٹ کا بزنس کرنے کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل پرائیوٹ لیمیٹیڈ کے نام سے آفیس چلایا کرتا ہے جبکہ عبدالخادر اس کے پاس امپلائی کے طور پر کام کرتا ہے اور پھر عمران تو یو کے ریٹن ہے یہ تینوں حمایت نگر میں موجودہ کیریئر وینگ سٹڈی کنسلٹنسی چلانے والے الطاف سے ملاخط کر کے ابراد میں جابز کے لیے جانے والے خواہش مند لوگوں کو ملک کے مختلف سٹیٹ سے وابستہ یونیورسٹیز کے انٹرمیڈیٹ اور ڈگری کے نقلی ایڈوکیشنل سیٹیفیکٹس دے کر بھاری روپے کمار رہے تھے جس کی ایک انفرمیشن ملنے پر سٹی پولیس سے وابستہ ساؤسزون ٹاسفورٹس ٹیم کے انسپیکٹر اس راگ بندرہ کی نگرانی میں اس راکیٹ کا پردہ فاش کر دیا گیا اور ان کے پاس سے نقلی ایڈوکیشنل سیٹیفیکٹس کے علاوہ چار موبائل ایک سی پیو ایک مانیٹر ایک کی بوڈ ایک ماوز ایک کلر پرنٹر چھے کلر فلر اور 22000 روپے نیٹ کیاش کو شیش کر لیا گیا اس سلسلے میں سنٹرل دن سے وابستہ ڈپٹی کمیشنر آف پولیس ایم راجشنڈرہ آئی پی ایس نے ایک پریس کانفیس سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات بتائی انہوں نے مزید کہا کہ یہ لوگ ٹیمیلناڈو میریٹ سیلم پونے کلہاپور سکیم جھانچی کی بندلکھنڈ یونیورسٹیز کے نقلی ایڈوکیشنل سیٹیفیکٹس سپلائی کیا کر رہے تھے اور کچھ وقت کے لیے ان سیٹیفیکٹس کو آن لائن رکھنے کے لیے بھی مزید چارجز حصول کیا کرتے تھے اس کے علاوہ دھوکے بعدوں کی یہ گینگ تلنگانہ اندھا پردیش اور گجرات کے نیشنل انسٹیٹیوٹ آف اوپن اسکولنگ کے سیٹیفیکٹس بھی سیل کیا کرتے تھے جن کے خلاف میں پہلے بھی سنتوشنگر اور نامپلی پولیس سیشن میں اسی طرح کے کیس ایج بک ہے اس موقع پر ڈپٹی کمیشور اف پولیس سنٹرل جون امراجشن راہ آئی پی ایس نے تمام شہریوں سے اپل کی ہے کہ وہ ایسے دھوکہ دینے والی ایجوکیشنل کنسلٹینسز کے علاوہ میڈیٹرز اور ایجنٹس سے چوکن نہ رہے اور پھر بینا ایگزام لکھے سیٹیفیکٹس اور پرانی ڈیٹ کے سیٹیفیکٹس کی چکر میں نہ پڑے جس سے فیوچر میں آپ لوگوں کو ہی لیگل پرابلمز پیش آ سکتے ہیں آگے آپ کی اپنی مرضی ہے